اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل تیسٹی فوڈ بائی ایمان آج ہم بنائیں گے بیکری سٹائل کوکیز چلی ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ہاف کپ آئل لینا ہے اور اس میں ایک کپ پسی ہوئی چینی ملا دینی ہے اس کے بعد اس میں ایک انڈا ڈال کر اس کو بھی ملا لینا ہے اور جب یہ چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں پھر اس میں ایک چائے کا چمچ ونیلہ ایسنس ڈال کر مکس کر لیں اب اس پیٹر میں تھائی کپ میدہ ڈالنا ہے اور ساتھ یہ پانچ چمچ ملک پاورڈر اور ایک چائے کا چمچ پیکنگ پاورڈر ڈال کر ملا لینا ہے اب اس میں ایک چو تھائی کپ دودھ ڈال کر آپ نے اس کی ڈو بنانی ہے اگر ڈو نہ بن رہی ہو تو ہس پہ ضرورت تھوڑا سا دودھ آپ اور ڈال سکتے ہیں ڈو بنانے کے بعد اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے رکھ دینا ہے اب میں اس ڈو کو دو پورشنز میں ڈیوائیڈ کر رہی ہوں ڈو کے ایک پورشن میں میں دو چمچ کو کو پاورڈر ڈال کر ملا لوں گے یہ ہماری ڈو تیار ہے اب ہم نے اس ڈو سے کوکیز کی شیپز بنانی ہے آپ چاہیں تو اپنے مرضی کے مطابق کسی بھی طرح کی شیپ بنا سکتے ہیں یہاں پر میں سمائیلیز بنا رہی ہوں اب میں ڈو کی چھوٹی چھوٹی بالز لے کر اس سے فلارز بناوں گے اب میں ڈو سے سکوئر شیپز بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو کسی بھی طرح کی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں یا اپنے مطابق کو اسی بھی شیپ بنا سکتے ہیں یہاں میں ڈو رول کر کے اس کو چھوٹی بالز لے کروں گے اور پھر اس کو چار کوکیز میں کٹ کر دوں گے یہ میں اور ڈیفرنٹ شیپز بنا رہی ہوں یہ دیکھیں ہماری کوکیز کی سب شیپز بن گئی ہیں اب ہم نے اس کو آفن میں بیک کرنے کے لیے رکھنا ہے کوکیز کو تقریباً 20 منٹ کے لیے بیک کرنا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں ہماری کوکیز تیار ہیں یہ دیکھیں ہم نے 8 ڈیفرنٹ طرح کی شیپز بنائی تھے اور یہ کمپلیٹلی بیک ہو چکی ہے موسیقی موسیقی